بسم اللہ الرحمن الرحیم جس عورت کا حمل زائے ہو جاتا ہو گر جاتا ہو حمل ساقد ہو جاتا ہو تو حمل ٹھہرانے کے لیے یہ نقش نہایت مجرب اور آزمودہ ہے یہ نقش چاندی کے پترے پر لکھوا دیا جائے کسی سنار سے یعنی اسی طرح کی چاندی کا پتر بنوا لیا جائے اور سنار سے اسی طرح یہ نقش پر کروا لیا جائے اوپر سات سو چھاسی ہیں اور جس طرح یہ بار بار اس کے یہ ہنسے لکھے ہوئے ہیں بلکل اسی طرح اس کو پر کرنا ہے اور اس کے درمیان میں یہ حروف تحجی لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح لکھنا ہے اور درمیان میں یا حیو یا قیوم ہوئے اس کو بھی اسی طرح لکھنا ہے یعنی یہ نقش بلکل اسی طرح کسی سنار سے چاندی کے پترے پر بنوالیں ایک طرف یہی نقش لکھوا لیا جائے اور اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی یہ نقش اور یہ آیت چاندی کے پترے کے ایک طرف لکھوانی ہے اور اس کے دوسری طرف یہ نقش لکھوانا ہے ایک طرف وہ اور اسی چاندی کے پترے پر دوسری طرف یہ نقش دو اکٹھے یہ دو نقش ہیں الگ الگ ہیں یہ دونوں ایک نقش یہ ہے یہ یہاں تک اور دوسرا یہ ہے یہ الگ الگ نقش تیار کروالیں ہیں سنار سے وہ تیار کر کے دے گا چاندی کے پترے کے ایک طرف وہ نقش اور دوسری طرف یہ دونوں نقش اکٹھے ہی ہونے چاہیے اسی طرح کھانے بنوالیں ہیں وہ خود ہی بنا کر دے دے گا آپ کو اور یہ ایک ایک پانچ ہے اور یہ ایک ایک دو ہیں اور یہ یا علی یا کافی یا حق یا باقی یا جامع یا قوی یا حنان یہ اسی طرح یہ اوپر کھانے بنا کے اسی طرح یہ نقش تیار کرنا ہے اور اس کے نیچے یعنی جس طرف یہ دو نقش ہوں گے اکٹھے اسی طرف الہی بحرمت راجی سید شاہ ابراہیم عبد الحی یاسین بابا حسام حضرت شاہ نور کتب عالم بن دوح مسمات فلانیا بنت فلانیا را فرزند تولد شواد یہ فلانیا بنت فلانیا کی جگہ اس عورت کا اور اس کی عورت کی والدہ کا نام یہاں پر لکھا جائے اور یہ جب نقش تیار ہو جائیں تو یہ نقش کپڑے میں اس طرح لپیٹ لیں اس طرح ان کو کپڑے میں لپیٹ لیا جائے کہ روزانہ عورت ان کو نکال کر دھو کر پی سکے اور ان کی بیعض بھی بھی نہ ہو یعنی کپڑے میں اس طرح رکھیں کہ روزانہ کپڑے میں سے نکال کر ان کو دھو کر عورت روزانہ پیتی رہے انشاءاللہ بہت ہی جلد اللہ تعالی کی بارگاہ میں امید ہے کہ وہ عورت امید سے ہو جائے گی اور فرزاند سالح اور نیک پچہ ہوگا نہایت مجرب اور آسان عمل ہے یہ نقش آپ کسی سنار سے چاندی کے پترے پر لکھوالیں اور عورت جو ہے اس کو دھو کر روزانہ پیتی رہے